ابھیرہ اور ارمان کی شادی کیا ٹوٹ جائے گی؟ کیا کابیری جو ہے اس کا بڑا اور تگڑا پلان کامیاب ہو جائے گا؟ چلیے بتاتے ہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ اپکمنگ ٹریک کی کہانی میں کون کون سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آنے والے ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ ابھیرہ اور ارمان دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں دونوں کی شادی ہونے والی ہے لیکن دادی سا ان دونوں کے بیچ میں پھر اب درار ڈالنے کا کام کر رہی ہے دادی سا ابھیرہ کو لے کر انسکیور ہے اس کے کریئر کو لے کر انسکیور ہے جس کے چلتے وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جس سے پھر دادی سا کے خلاف ابھیرہ ہو جائے گی اور یہاں دادی سا کو نہ سننا بلکل پسند نہیں یہ تو آپ جانتے ہیں چلیے بتاتے ہیں کیا ہوگا؟ دراصل شو کے اپکمنگ ٹراک میں دادی سا جو ہے ابھیرہ کے سامنے کھڑی ہے اس کو ایک پیپر دیتی ہے وہ ایک کانٹریکٹ پیپر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ابھیرہ کو شادی کے ایک سال کے اندر پرگننٹ ہونا پڑے گا اس پریبار کو چراغ دینا پڑے گا بچہ پیدا کرنا پڑے گا یہ باتیں سن کر ابھیرہ کے پیرو تلے زمین کے سک جاتی ہے ابھیرہ کہتی ہے کہ دادی سا یہ کیسے پوسیبل ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ابھیرہ جو ہے منیشہ چاچی کے ساتھ کھڑی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ دیکھئے میں نہ اپنی ماں کا سپنا پورا کرنا چاہتی ہوں یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگے تھی وہ کہتی ہے کہ میں اپنی فیملی میں اور ان سب میں کبھی وہ نہیں کروں گی لیکن میں اپنے کریئر کو نہیں چھوڑ سکتی میرے لیے میرا کریئر بھی امپورٹنٹ ہے وہیں دادی سا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور اس کے بعد انہیں سنجے کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کیسے سنجے ابھیرہ کے خلاف بھڑکا رہا تھا کہ یہ چھوٹی گھر کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں سب کو پٹا لیتی ہیں اب دادی سا نے ابھیرہ سے انسیکیور ہوتے ہوئے کانٹریکٹ پیپر تھما دیئے جس میں وہ بچے والی بات لکھی ہے اب ابھیرہ دادی سا پر بھڑکنے والی ہے وہ کہتی ہے میں اس پیپر پر بلکل سائن نہیں کروں گی دادی سا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہر چیز میں صحیح ہیں اور میرا اور ارمان کا ریلیشن اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا دوستی اور پیار ہمارے بیچ میں بہت ہے اور ہمیشہ آگے جائے گا یہ ساری چیزیں ابھیرہ کلیرلی کہہ دیتی ہے لیکن پھر بھی دادی سا جو ہے اب ابھیرہ پر بھڑک گئی ہے اب دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا دادی سا ابھیرہ کس نا کو سن کر کیا کرے گی کونسا بڑا ڈراما کریئیٹ کرے گی بھلا آپ کا کیا کہنا ہے شو کے اپکمنگ ٹریک کو لے کر کومنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے گا ضرور ایسی اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے بٹ اس کے لئے آپ کو ہمارے چانل فلمی بیٹ کو سبسکرائب کرنا ہوگا ساتھی اس ویڈیو کو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کرنے